السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ سمعینِ ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید کے اندر یہ اشاد فرمایا اِذِ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السِّمَالِ قَائِدِ اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہر ایک بندے کے ساتھ بندے کے انسان کے دو کاندھیں ہیں ایک بہیں طرف ہے دوسرا دہیں طرف ہے ان دونوں کاندھوں کے اوپر اللہ تعالی نے ایک ایک فرشتے کو بٹھا دیا ایک فرشتہ وہ ہے جو انسان کے دیں کاندھے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے دوسرا فرشتہ وہ ہے جو انسان کے بیں الٹے کاندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب یہ دونوں فرشتے ان کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے انسان کے کاندھوں کے اوپر یہ کیوں بیٹھے ہیں بیٹھنے کی کی وجہ بیٹھنے کی کوئی سباب بیٹھنے کی کوئی لوجک کوئی بھی پس منزہ اس کے پیچھے ضرور ہی ہے کہ یہ فرشتے انسان کے دونوں کاندھوں کے اوپر یہ بیٹھے ہیں اس کی وجہ ضرور ہے اور ان دونوں فرشتوں کا نام کیا ہے قرآن کے اندر ہی بات موجود ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ ہم نے تمہارے اوبر دو نگران فرشتے مقرر کر دی ہے ان کا نام یہ ہے قِرَامًا قَاتِبِينَ ایک نام قِرَامًا ہے دوسرا کا نام قَاتِبِينَ یعنی قِرَامًا قَاتِبِينَ یہ دو فرشتے ہیں یہ دونوں ہی ان دونوں کا کام ایک ہی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ دین فرشتہ جو کاندھے کے اوبر بیٹھا ہے دین طرف یہ نام عامال نیک نام عامال لکھتا ہے جو دین طرف الٹی طرف کاندھے کے اوبر یہ فرشتہ موجود ہے یہ انسان کے گناہ انسان کے نافرمانیہ اور انسان کے کی ہوئی خطا یہ فرشتہ درج کرتا ہے لکھ لیتا ہے اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر ہی بات یہ فرما دی مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِي یہ دونوں فرشتے انسان کی زبان سے جو بھی حرف نکلتا ہے جو بھی جملہ نکلتا ہے جو بھی انسان نام عامال کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کو درج کر لیتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں اسی طرح نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے موجب القبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتی ہیں کہ وہ فرشتہ جو انسان کے بے کاندے کے اوبر بیٹھا ہے الٹے کاندے کے اوبر بیٹھا ہے یہ انسان کی گناہ لکھنے والا یہ فرشتہ ہے جب انسان گناہ کر لیتا ہے گناہ کرنے کے بعد انسان غلطی کر لیتا ہے خطا کر لیتا ہے غلطی اور خطا کے بعد اس فرشتے کا جو کام تھا کہ بات کو فوراں لکھ لینا لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ فرشتہ کلم اٹھا کے چھے گھنٹے تک یہ انتظار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ بیٹھا رہتا ہے کہ انسان کی نفرمانی انسان کا گناہ لکھتا نہیں ہے چھے گھنٹے تک انتظار کرتا ہے انتظار کرنے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے ممکن ہے کہ یہ بندہ جس نے غلطی کی ہے نفرمانی اور خطا کی ہے یہ فوراں اپنی غلطی اور خطا پر یہ شرمندہ ہوگے نادم ہوگے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرے اور یہ توبہ تیب ہو جائے اس گناہ سے وہ معافی مانگ لے اس انتظار میں فرشتہ بیٹھا رہتا ہے چھے گھنٹے تک انتظار کرتا ہے چھے گھنٹے گزرنے کے بعد یہ بندہ گناہ سے توبہ تیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے طرف یہ رجوع نہیں کرتا تو یہ فرشتہ صرف ایک گناہ لکھ لیتا ہے دوسری بات اسی حدیث کے ساتھ ملنے والی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے عزا سے اپنے جسم سے اس نیک کام کو سرانجام نہیں دے سکتا اس کو عملی عملی پہمانے کے اندر لے کی نہیں آسکتا سرانجام نہیں دیتا اس عمل کو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی مسئلہ کوئی سبب بن جاتا ہے نہیں کر سکتا لیکن اس کے نیت اور ارادہ ضرور تھا تو اللہ تعالی کا یہ فرشتہ جو دہے طرف بیٹھے گئے نیک عمل لکھنے والا ہے اس بندے کی ایک نیکی کو لکھ لیتا ہے کیوں؟ اس نے ارادہ کیا تھا اس ارادے کی وجہ سے اس کے نیکی لکھے جاتی ہے دوسری بات کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا نافرمانی اور خطا کا ارادہ کیا تو یہ فرشتہ فوراً اس بندے کی گناہ غلطی اور خطا نہیں لکھتا جب تک یہ بندہ اس گناہ کو اس غلطی اس نافرمانی کو وہ کسر انجام نہ دے دے اس کو وہ عمل کے اندر نہ لے کیا اپنی اذاق کے ساتھ وہ عمل نہ کر لے تب تک یہ فرشتہ اس کا نام عمال یہ گناہ عمل ہے وہ لکھتا ہی نہیں یہ انتظار کرتا رہتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک بونے سے ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر رحیم ہے اور اپنے بندے کے ساتھ کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے کس قدر ترابع چاہتا اللہ تعالیٰ کی کہ میں اپنے بندے کو کسی نہ کسی صریحے سے اس کو میں معاف کر دوں اس کی غلطیوں کو میں مٹا دوں ختم کر دوں اللہ رب العالمین کی رحمت کا بندازہ لگائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں کس قدر اللہ کی الفات ہے اپنے بندے کے ساتھ تب ہی تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ستر موہوں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں ستر موہوں سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے الفت کی انتہا ہو جاتی ہے جس ہستی کا دنیا کے اندر محبت کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے وہ ماں ہے اس ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ اللہ تعالی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تب ہی تو اللہ رب العالمین ہر رات رات کے آخری پہل میں اسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے یہ آواز لگاتے ہیں کوئی ہے شخص جو مجھ سے معافی مانگ لے رزق طلب کر لے مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروالے میں اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہوں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ تعالی کی محبت اور یہی چیز ہے ہمیں بھی اس طرح اللہ رب العالمین کی طرف چل کے اللہ تعالی کی طرف راغب اور اللہ رب العالمین کی اس محبت کا جواب اس انداز میں دینا ہے کہ اللہ تعالی کو کس قدر اور کس انداز میں عبادت کر کے اللہ تعالی کو ہم راضی ہی کر لے کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس قدر رحیم و کریم ہے تو ہمیں بھی جس مقصد کے لئے پیدا کی ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہیں وَمَارَئِنَ إِلَّا الْوَلَاؤُ